السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ کسی کو عروج دیتا ہے تو کسی کو زوال دیتا ہے وہ کسی کو عروج دیتا ہے تو کسی کو زوال دیتا ہے اپنے محبوب کی جو بات آئے اپنے محبوب کی جو بات آئے دوبا سورج جنہی کال دے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سلیدے سے بڑھا ہے زندہ بات نکال دیتا ہے ڈوبا سورج جنہی کال دیتا ہے نکال دیتا ہے ڈوبا سورج جنہی کال دیتا ہے بہت اچھے بھائی زندہ بات نکال دیتا ہے پرنور غرف زاغ سرکار آر رگے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سلیدے سے بڑھا ہے سرکار آر رگے ہیں پرنور ہر فیضا ہے پرنور غرف زاغ پرنور غرف زاغ سرکار آر رگے ہیں رگمت 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 سرکار آر رہے ہیں بہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں دیوارو در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں اور بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں بولا رہی ہیں آہو گناہ حضار آئ آہ آگ lengthy گھر ہو رحمت بولا رہی ہیں بکشش بکشش سے کدر کھلا ہے کھلا ہے بکششز کا در کھلا ہے بکشش کا در کھلا ہے بکشش کا در کھلا ہے سرکار آ رہے بہت اچھے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب اتاہو نوازش کرم انعیت کیا لوہت پہ گے کیا مطلعہ حضرت کلتا ہوں ملا زفر میں مطلعہ حضرت کلتا ہوں 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 حضرت کلتا ہوں مطلعہ حضرت کلتا ہوں مطلعہ حضرت کلتا ہوں مطلعہ حضرت کلتا ہوں مطلعہ حضرت کلتا ہوں سینے میں اگر زوک براہیم زندہ براہیم زندہ شولوں میں بھی پھولوں کی نزاقت کا مزا ہے نزاقت کا مزا ہے نزاقت کا مزا ہے ایک بار بول دے یا رسول اللہ اور بلندی کے ساتھ بول دے یا رسول اللہ شیرہ حضرت کلتا ہوں ملا زفر میں کہ غم میں ناعت نبی اس لیے پلتے ہیں غمشہ ہم میں ناعت نبی اس لیے پلتے ہیں غمشہ ہم میں ناعت نبی اس لیے پلتے ہیں غمشہ ہم میں ناعت نبی اس لیے پلتے ہیں غمشہ سرکار کی مدہت میں عبادت کا مزا ہے سبحان اللہ سرکار کی مدہت میں عبادت کا مزا ہے عبادت کا مزا ہے عبادت کا مزا ہے اگر اپنی سواری اگر اپنی سواری ہے اگر اپنی سواری گی اگر اپنی سواری گی اگر اپنی سواری گی بشارت کا مزا ہے بشارت کا مزا ہے کیا لطفے گے کیا عشق و مغبت کا مزا ہے مغبت کا مزا ہے مغبت کا مزا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کی عبادت کا مزا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ اب یہ مجمع اور خوبصورت ہو گیا ماشاءاللہ پاکستان کی ایک شاعر نے کہا تھا کہ اس پہ ہر دم کرم حسین کا ہے بڑے بھائی نور احمد نور خلیل آبادی شعب وارسی کانپوری عظمت مظفر پوری ایمن محمد آبادی ان تمام تر اپنے برادران کی دعائیں لیتا ہوا یہ شعر آپ تک پہنچاتا ہوں کہ پاکستان کے شاعر نے کہا تھا کہ اس پہ ہر دم کرم حسین کا ہے جس کے سینے میں غم حسین کا ہے اس پہ ہر دم کرم حسین کا ہے جس کے سینے میں غم حسین کا ہے اور آسمان سر اٹھا کے دیکھتا ہے اتنا اونچا علم حسین کا ہے آسمان سر اٹھا کے دیکھتا ہے آسمان سر اٹھا کے دیکھتا ہے اتنا اونچا علم حسین کا ہے تو اسی زمین میں ہندوستان کے ایک شاعر نے کہا کہ وہ دیکھو نوکے سینہ پہ سفر حسین کا ہے جہاں کسی کا نہیں ہے گزر حسین کا ہے اور ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں نماز کو جو بچالے وہ سر حسین کا ہے نماز کو جو بچالے وہ سر حسین کا ہے اور یزیدیت جو کہیں مو چھپائے بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں اسے ڈر حسین کا ہے یزیدیت جو کہیں مو چھپائے بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں اسے ڈر حسین کا ہے بہت ہی سلیقے سے مائک سے منقطع ہوئے آپ کی خوبصورت سماتوں سے رخصت ہوئے برادرِ اسگر عزیزم حامد وارسی بنارسی اب میں ایک ایسے مدہہ رسول کو آپ کی سماتوں تک لانا چاہتا ہوں جو آج بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اور بڑی محبتوں کے ساتھ آپ کے شہرِ بنارس کی نمائندگی ملکِ ہندوستان کے الگ الگ سوبوں میں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے شہرِ بنارس کا وہ اُبھرتا ہوا نوجوان لہجہ جنہیں ہم اور آپ بلبلِ باغِ مدینہ واصفِ شاہِ حُدہ عزیزم سکلین وجاہت اسماعیلی کے نام سے جانتے پہ اور پہچانتے ہیں میں ان کے استقبال میں ایک شعر پڑھتا ہوں لیکن اس سے پہلے پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضاوں میں بلند کریں اور کہہ دے یا علی اور ابھی کچھ ہاتھ باقی ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ انہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے جنہیں ٹھنڈ نہیں لگ رہی وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں یا علی ماشاء اللہ مولاکہوں کے شاعر نے کہا کہ مولا کائنات کو جو مانتا نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون مجمع میں مولای بٹھائے شیر پہتا ہوں کہ مولا کائنات کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے کچھ جانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے کچھ جانتا نہیں اور تم حال اس کا دیکھنا میدانِ حسر میں ماؤلا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں تم حال اس کا دیکھنا میدانِ حسر میں ماؤلا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں اور ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں آلی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہیں ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہیں میں گزارش کر رہا ہوں بلبل باگے مدینہ واصف شاہِ حدا اندلیبِ گلشنِ رسالت عزیزم سکلین وجہت اسماعیلی سے گیو تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے ہم تباہ سامین کو نوازیں